آسان فالٹس کو ڈھونڈنا کبھی کبھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ایسے آتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں کیا پرابن چل دی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں جو میرے پاس یہ دونوں پیسی بھی پڑے ہوئے ہیں دیکھیں یہ اس کا انڈور ہے اور یہ اس کا آؤٹڈور ہے تو اس میں ایف سکس کا ایرار آ رہا ہے لیکن ایف سکس کا ایرار کس طرح سے آ رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ میں نے بھی اس کو کافی مشکل سے ڈھونڈا لیکن ڈھونڈ لیا اس وقت مجھے پتا ہے کہ اس میں کیا فالٹ ہے لیکن میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سنگ جاؤں گا کہ اگر اس طرح کا فالٹ آتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے ڈھونڈنا ہے کیونکہ اس کو میں ڈیریک آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ فالٹ ہے تو آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے اب میں نے الیکٹرک لگا دی ہے الیکٹرک لگا آنے کے بعد میں اس کو ڈھونڈ کرتا ہوں میں نے اس کو ڈھونڈ کیا یہ دیکھیں اس کا ڈسپلی ایک دفعہ ڈھونڈ ہو کے آف ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی ڈھونڈ ہوتا ہے کے نہیں ورنہ تو اس کو ریموٹ سے ہم ڈھونڈ کر لیں گے جی جی ڈھونڈ ہو گیا جی جب یہ ڈھونڈ ہوا ہے تو تھوڑی دیر اور ویٹ کریں گے ہم یہ اس نے اس کی انڈور فین موٹر جو ہے اس کو بھی سٹارٹ کر دی ہے جب ایسا فالٹ آتا ہے تو فیزیکلی جو ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ جب یہ فالٹ آ رہے تو کیا کیا آپ پرابلمز کر رہی ہیں یا ہو رہی ہیں جس سے آسانی ہوتی ہے اس کو ڈڈیک کرنے میں لیکن اس وقت میں آپ کو جلدی سے نہیں بتاؤں گا لیکن سٹیپ بس سٹیپ ضرور بتاؤں گا تو آپ کو تاکہ اچھے سمجھ آئے گی اب اس نے ایک دفعہ موٹر کو سٹارٹ کیا اور بند کر دیئے اب موٹر جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے جب یہ دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس طرح سے فالٹ آتا ہے وہ میں آپ کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نارمالی کیا ہوتا ہے یونٹ کافی اونچا لگا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ایف سکس کیوں آ رہا ہے تو ہم بعض دفعہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید اس کا آؤڈور سرکٹ ہی خراب ہے یا وائر خراب ہے اور اس کے دعویہ کچھ بھی خراب نہیں ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں جو ہی اس نے انڈور فین موٹر کو بند کیا ہے تو ساتھی ایف سکس کا ایرر جو ہے وہ ڈسپلی پہ شو ہو گیا ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کی جو یہ سیچنگ ریلے ہے یہ والی یہ آن نہیں ہو رہی ہے کسی بھی صورت میں تو آلڈی کسی نے اس پہ کام بھی کیا ہے اس کو کوشش کیا ہے ٹھیک کرنے کی ریلے پہ یعنی کہ اس کو نکال کے باہر جو ہے وہ سولڈنگ پہ رکھی ہوئی ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو سکے اب چونکہ اس کی ریلے آن نہیں ہوگی یہ جو ہے وہ آوٹڈور کو سپلائی نہیں دے گا جب یہ آوٹڈور کو سپلائی نہیں دے گا تو اس کا جو ایف سکس ایرر ہے وہ آنا ہی آنا ہے ہر صورت میں مزید اس کے انڈور پی سی بھی پہ کام کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ جو اس کا آوٹڈور یونٹ ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے الیکٹرک وائر جو ہے وہ میں نے ساکٹ میں لگا دی ہے اب میں اس کو آن کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جو ہی میں اس کو ڈائریکٹ سپلائی دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی جو ایلی ڈی ٹو ہے یہ آن ہو گئی ہے اور اس نے سوچنگ بھی کی ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پی سی بھی ٹھیک پوزیشن میں اس وقت ہے کیونکہ آلڈیڈی مجھے یہ کنفرم یہاں پہ ہو چکا ہے کہ اس کی جو انڈور سوچنگ ریلے ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے تو اس وئے سے جب آنڈور کو سپلائی ہی نہیں جائے گی تو ایف سکس کا ایررر تو مست ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا جاتا ہوں کہ ایف سکس کا ایررر جو ہے وہ سیریل کمیونکیشن کا ایررر ہے سیریل کمیونکیشن کا ایررر آنے کی صورت میں مکمل طور پہ انڈور اور ایوڈور یونٹ بند ہو جاتے ہیں ان میں کوئی بھی فنکشن نہیں ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ انڈور میں جو ہے فین موٹر یہاں بلور چل رہا ہوتا ہے باقی وہ ایف سکس کا ایررر ہی دے رہا ہوتا ہے اب اس سوچنگ ریلے کے نہ آن ہونے کی چار پانچ چھے وجوہات ہو سکتی ہیں مختلف انگیز زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کم بھی ہو سکتی ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہاری ہے لیکن یہ وجہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے چانس ہی نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں موجود ہے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تو چلیں اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو نورملی کیا ہوتا ہے کہ یہ 12V اپریٹیڈ ریلے ہوتی ہے جو کہ یہاں پر اس کا ایس ایم پی ایس جو ہے وہ 12V اس میں جرنیٹ کر کے تو اس ریلے کو دیتا ہے تو پھر مائیکرو کنٹرول جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے یہاں پہ لگی ہوئی اس ڈال لنگٹنگ ارے کے ذریعے سے تو یہ ULN2003 ڈال لنگٹنگ ارے ہے اس کے ذریعے سے پھر یہ ریلے جو ہے یہاں پہ آن ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو نشان بنا ہوا ہے اس وقت یہ ریلے کا نشان ہے یہ نشان یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کوائل کا نشان ہے اس طرف پازٹیف آتا ہے اور اس طرف جو نیکٹی سپلائی آتی ہے تو تب یہ ریلے آن ہوتی ہے جب یہ آف پزیشن میں ہوتا ہے تو پوائنٹ اس جگہ جڑا ہوتا ہے جب یہ ریلے آن ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مارک لگا ہوا ہے تو اس پوائنٹ کے ساتھ آگ کی جڑ جاتی ہے اور یہاں سے پھر اس کی کممیونکیشن اور دوسرے جو دیکھیں سرکٹ لگے ہوئے ہیں تو اس کے ذریعے سے پہ یہ جو ہے وہ سارا فنکشن آگے کمپلیٹ ہوتا ہے اگر یہ ریلے ہی آن نہیں ہوگی تو پھر یہ اس کا کممیونکیشن اور اس کی وولٹی جڈیکشن سرکٹ ہے وہ کام نہیں کرے گا اور یوں پھر یہ ایف سیس کا ایررر اس نے دینا ہی دینا ہے تو یہ تو سمپلی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا فنکشن کیسے کام کرتا ہے اب اس کو جو ہے پرابلم کو ڈھونٹے ہیں کہ یہ اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے جو پوائنٹ ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ ریلے آن کیوں نہیں ہو رہی تو مختلف طریقے کار اپنائے جا سکتے ہیں اس کے لیے ایک طریقے سے یہ کام نہیں کیا جا سکتا تو چاہے جدر سے مرضی سٹارٹ لے لیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ اب چونکہ فیزیکل یہ چیز میرے پاس موجود ہے تو میں نے اس کو مختلف انکر سے سٹارٹ اپ لے کے تو میں نے اس کو چیک کیا لیکن نورملی جب یعنی کہ بہت زیادہ ٹرین بندہ نہیں ہے یا اس کو ایکسپیرنس نہیں ہے تو وہ اس کے بارہ وولٹ سے سٹارٹ کرے گا کیونکہ سب سے پہلے جو بارہ وولٹ ہیں جو اس کو پریٹ کرتے ہیں وہ سرکٹ میں موجود ہیں کہ نہیں تو وہ بہت ضروری ہیں تو اگر بارہ وولٹ سرکٹ میں موجود ہیں تو پھر یہ یعنی کہ ہنڈر پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ جو ریلے ہے وہ کام کرے گی کرے گی لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر مایکرو کنٹرولر کی طرح سے کوئی پرابلم ہے تو پھر بعض دفعہ یہ فنکشن نہیں بھی کر سکتی ہے لیکن زیادہ تر کیسیز میں 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 نے یہی دیکھا ہے کہ جب بارہ وولٹ موجود ہوتے ہیں تو باقی کا جو سرکٹ ہے وہ پھر صحیح کام کر رہا ہوتا ہے اب سرکٹ میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارہ وولٹ کہاں پہ جنریٹ روڈ ہیں تو یہ ہے جی اس کا ایس ایم پیس اور یہ اس کا موسفیٹ اور اس کے اوپر یا پھر سٹیپ ڈان ٹرانسفارمر پھر یہ لگا ہوا ہے یہ کپیسٹر تو یہ ہے جی ای سی تھری کپیسٹر اس کے اوپر بارہ وولٹ جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ چیک کریں گے کہ یہاں پہ بارہ وولٹ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں تو اس کے لیے پسوی کو الیکٹرک دے دیتے ہیں الیکٹرک آن کی ہے اب یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ بارہ وولٹ جو ہے وہ بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں تو پاسٹیو پہ پاسٹیو پہ لگا لیں گے اور نیکٹیو پہ نیکٹیو پہ پروپ کو لگا لیں گے دیکھ لیتے ہیں جی 12.09 دی سی وولٹیجز ہیں وہ بلکہ سٹیبل بن رہے ہیں کسی قسم کی کوئی فلکچیشن بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایس 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 ہے وہ اپنا کام پروپر کر رہے ہیں اب نیسٹ ہم چیک کریں گے کہ یہاں پر یہ جو ریلے ہے اس کے اوپر 12 وولٹ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں اس طرف پاسٹیو وولٹیج ہوتے ہیں اور یہ سائٹ جو ہے وہ نیکٹیو وولٹیج ہے تو ہم چیک کرتے ہیں تو یہاں پر کسی قسم کی کوئی سپلائی جو ہے وہ نہیں بن رہی ہے مطلب کہ جو ریلے ہے یہاں پر 12 وولٹ نہیں پہنچ پا رہے ہیں اب اس کی دو سے تین وجہات ہو سکتی ہیں کہ اگر مایکرو کنٹرول جو ہے وہ سپلائی کو آن نہیں کر رہے ہیں تو پھر بھی پوسیبل ہے پھر ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈالنگ ٹنگ ارے ہے جو نیچے کی طرف ہے تو اگر یہ والی ڈالنگ ٹنگ ارے ہی مایکرو کنٹرول کے سیگنلز کو نہیں لے رہی ہے اور یہ خراب ہے خود تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو ہم نے اب چیک کرنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ مایکرو کنٹرول جو ہے وہ اپنے سیگنل آوٹپوٹ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا اور پھر ڈالنگ ٹنگ ارے جو ہے وہ آگے اس کو جنرلیٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر اس کو چیک کرنا ہوگا اب اس چیز کو بھی چیک کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم چونکہ سٹیپ با سٹیپ سب کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتا جاتا ہوں کہ آپ نے مایکرو کنٹرولر سے کس طرح سے اس کو ڈیٹیک کرنا ہے جس سے اگر مایکرو کنٹرولر کا کوئی فالٹ آتا ہے تو پھر بھی اسے ہمیں سمجھ آ جائے گی اب یہ جو ڈالنگ ٹنگ ارے ہوتی ہے یہ نیگٹیف سپرائی کو جو ہے وہ آن کرتی ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ کیسے لگا ہوئے یہ نیگٹیف یہاں پہ سپرائی آتی ہے تو یہ اگر اس کو دیکھا جائے دیڈیک کیا جائے یہ وائر کو یہ دیکھیں یہاں سے ہو کے تو اس جمپر پہ آ رہا ہے اس جمپر سے یہ اس جمپر پہ آ رہا ہے اور اس جمپر سے جو میں نے چیک کیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے وائر اندر جا کے تو یہ اس کی ڈالنگ ٹنگ ارے کے چودہ نمبر پن ہے اس کے اوپر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر چودہ نمبر پن پہ اس کی سپرائی آن ہوگی تو ڈالنگ ٹنگ ارے کی یہاں پہ تین نمبر جو پن ہے اس کے اوپر اس کو آن کرنے کے لیے مایکرو کنٹرولزر سیکھنا لائیں گی اگر مایکرو کنٹرولزر کے اس پن کو دیکھا جائے تین نمبر کو تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو چیک کیا تو یہ جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کدھر لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم لے جائیں گے کانٹینوٹی موڈ پہ میٹو کو چیک کیا تو یہ دیکھیں یہ تین نمبر سپرائی کو جب میں نے لگایا ادھر یہ ایک دو تین یہ دیکھیں یہ پن ہے اور اس کے ساتھ اس کی یہ دیکھیں یہ پن ہے تو یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ جوائنٹ ہے مطلب کہ ان کے درمیان کسی قسم کی اور کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں تو یہ دیریکٹ سیگنل مایکرو کنٹرولر سے دارلنگ ٹنگ ارے پہ آ رہے ہیں جب مایکرو کنٹرولر سے سیگنل جو ہے وہ دارلنگ ٹنگ ارے کے پن نمبر تین پہ آتا ہے تو آگے چودہ نمبر پن جو ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ دیریکٹ ہو جاتی ہے اور یوں پھر گراؤنڈ ہے وہ آگے ریلے کو چلا جاتا ہے اور یوں پھر یہ سارا سسٹم کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں جو اس کی پاسٹیف سپرائی آ رہی ہوتی ہے ریلے کی تو یہ ڈیریک ہوتی ہے تو اس کو بھی اپنے چیک میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ پاسٹیف فیل وولٹ ہیں وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے کیونکہ اگر یہ یہاں پہ پاسٹیف وولٹ نہیں آئیں گے تو پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اب ہم اس کو سمپل وے پہ سمجھ لیتے ہیں چونکہ اگر میں اسکوزکو وغیرہ سے آپ کو اس کو سمجھاؤں گا تو یہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو میں نے جیسے آپ کو سمجھا دیا کہ جو مایکرو کنٹرولر کے وولٹیج ہیں اور آگے جو ڈا لینٹنگ ارے کے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاسٹیف اور نیکٹیف وولٹیج دونوں کا مجود ہونا بہت ضروری ہے اگر ان میں سے ایک بھی ایکسٹنڈ ہوگا تو یہ ریلے آن نہیں ہوگی اب ایسا ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ڈا لینٹنگ ارے جو ہے وہ نیکٹیف سپلائی ہے وہ اس کو آن کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے تو چلیں اس کے لیے پہلے ٹرائی کر لیتے ہیں اب پی سی بھی کو ایک دفعہ دوبارہ سے ہم آن کریں گے میں اس کو آن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ جو جمپر ہے اس طرف اور یہ جمپر اس کے ساتھ آکے ملتے ہیں تو یہاں پہ ہم نیکٹیف پروپ کو لگا لیں گے کیونکہ یہاں پہ ڈا لینٹنگ ارے اگر سسٹم کو آن کر رہی ہے یہاں نیکٹیف پوائنٹ کو آن کر رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس گرونڈ جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے گرونڈ یہاں پہ اگر آن ہے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس وہ ہونا چاہیے پاسٹیف سپلائی اگر ہوگی تو یہ بارہ وولٹ یہاں پہ بنیں گے ابھی میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ کسی قسم کے کوئی وولٹیج نہیں آ رہے اب میں کیا کروں گا کہ میں یہ کنفرم کروں گا کہ یہاں پہ گرونڈ موجود ہے کے نہیں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ اس پوائنٹ کو میں یہی پہ رکھوں گا گرونڈ کے پوائنٹ کو اور جبکہ کپیسٹر کے اوبر 12 وولٹ موجود تھے تو میں یہاں پہ چکر لیتا ہوں کہ کیا وہاں پہ گرونڈ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی 11.45 وولٹیج جو ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے گرونڈ ہے وہ ہمارے پاس وہاں پہ وجود ہے اور ڈالنٹنگ آرے جو ہے وہ اس کو آن کر رہی ہے لیکن وہاں پہ چکے میں نے چیک کیا پوائنٹ سپلائی تو میں نے چیک نہیں کی کنفرم نہیں کیا لیکن اس سے مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ پوائنٹ سپلائی میں فالٹ ہو چلے جی اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ فالٹ کیا ہے اب یہاں پر یہ چیز تو کنفرم ہو گئی ہے کہ جو مائکر کنٹرولر ہے اور ڈالنٹنگ آرے ہے وہ دونوں ٹھیک ہیں اور جو نیکٹس سپلائی ہے وہ ریلے تک پہنچ رہی ہے اب باری آتی ہے پاسٹس سپلائی کی تو پاسٹس سپلائی جو ہم نے دیکھی ایس ایم پی ایس پہ وہ بالکل ہوگی ہے لیکن کیا یہ ریلے تک پہنچ رہی ہے اور پاسٹس دونوں جو ہیں وہ اس طرف کو جا رہے ہیں یہ جو بلیک لائن ہے اس کے نیچے سے ہو کے یہاں سے گزر رہے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں جی دیکھیں یہاں پر یہ پنچ جو ہے پاسٹس سپلائی کے لیے یہ یہاں پہ زیرو کی ریزیسٹن لگی ہوئی ہے اور یہ ساتھ میں کرسٹر لگا ہوا ہے اور یہ جو جمپر ہے یہ دیکھیں یہ جمپر اس طرح سے آکے اور یہ ادھر آ جاتے ہیں یہ اوپر آ جاتے ہیں اور یہ اوپر آکے یہ دیکھیں یہاں سے یہ یہاں آ جاتا ہے تو تقریباً یہ ڈیریک سپلائی جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے چونکہ یہاں پر پاسٹس سپلائی نہیں بن رہی ہے اس وجہ سے ریلے آن نہیں ہو رہی ہے اب اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریزیسٹن خراب ہو تو اس کو چیک کر لیتے ہیں اور اس کو اوم مورز میں ہم چیک کر لیتے ہیں کیا یہ ریزیسٹن ٹھیک ہے کہ خراب ہے میٹر ہمارا بلکل اوکے ہے یہ ریزیسٹن بھی بلکل اوکے ہے یہ ایزا جمپر کام کر رہی ہے اب جب یہ اوکے ہے تو پیچھے تو پرنٹ ہے خالی تو اس کا مطلب ہے کہ پرنٹ خرابی ہو سکتا ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے جبکہ آگے ہم چیک کر لیتے ہیں کانٹینیوٹیز کی یہ دیکھیں میں یہاں سے یہ جمپر میں ہم چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں تک کانٹینیوٹی بلکل اوکے آ رہی ہے صفر میں آ رہی ہے اور بلکل یہ دیکھیں کہ صحیح ہے اب یہ دیکھیں جب میں اس کو یہاں سے چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے اس ریزیسٹن سے دیکھیں تو یہ جو بلیک یہاں پہ اس کے نیچے پرنٹ ہے اس کو چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ آ گیا اور اس کے اوپر میں پاسٹری سپرائی پہ لگا جاتا ہوں یہ 25.6 میگا اومز ویلی شو کر رہا ہے اور یہ کم ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ صفر ویلی شو کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک وائر ہے صرف ایک پرنٹ ہے تو پرنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اتنی ویلیو نہیں شو ہونی چاہیے اس کی جب اتنی ویلیو ہو گئی تو پھر اس میں سے جو ہمارے والٹیجز ہیں وہ کروس نہیں کر پائیں گے تو اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اس کے پرنٹ کو ہم صاف کریں گے تھوڑا سا ادھر کو موڑ رہا ہے یہ اب ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ اسی طرف کو جا رہا ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر اس کو تھوڑا سولڈر کر لیتے ہیں یہ اس کو پر میں لگا دیتا ہوں تو یہ میں ٹیمپریلی کروں گا بعد میں اس کو پھر پر پر کام کریں گے اس کے پر اب چونکہ اس کا پوائنٹ یہاں پہ آکے مل رہا ہے تو اس کے ساتھ لگا دیں گے ہم آر جی ٹو ون کے ساتھ یہ ہو گیا میں اس جگہ بنا لی یہ ہو گیا جی اب میں اس کی جو ریزیسٹنس فیلیو ہے وہ چک کر لیتے ہیں تو میٹر ہمارا اومز موڈ میں ہے اب میں اس کو چک کرتا ہوں یہاں پر اور دوسرا جو ہے اس کو ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں اور چک کر لیتے ہیں جی اب دیکھیں یہاں پہ ریزیسٹنس فیلیو جو ہے وہ بلکل صفر ہو گئی ہے پوائنٹ پور اومز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اب جو وولٹیج ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ریلیکس ہوگے وہاں پہ چلے جائیں گے میں نے آن کی اور یہ دیکھیں ساتھ ہی جو ہے وہ ریلے جو ہے وہ آن ہو گئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو وولٹیج ہے وہ آ رہے ہیں میٹر کو ہم لے جائیں گے جی وولٹیج پہ چک کرنے ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس بارہ وولٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں بلکہ ریلے آن ہو گئی ہے میں ابھی دیکھیں رکھوں گا 11.27 وولٹ جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ صرف اور صرف ایک وائر حالانکہ یہ پرنٹس جو ہیں وہ نارملی ڈسٹرپ نہیں ہوتے ہیں بہت ہی شادر ناظر بھی بہت ہی ریر کیس ہے لیکن اس میں یہ کیس آیا ہوا ہے اور اس کا جو پرنٹ ہے وہ اپنی ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی کر گیا ہوئے تو اس ویے سے یہ پرابلم آئی تھی تو اب مجھے امید ہے کہ یہ بالکل صحیح ہو جائے گا لیکن اس کے لیے مجھے انڈور کو آؤٹڈور کے ساتھ اٹیچ کر کے پھر پرپری چیک کرنا ہوگا کہ کیا واقعی یہ ایف سیسکائرر ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا اب اس کے اوپر ہم یہ یو وی ماسک لگا لیں گے اس کا ہم تکال لیتے ہیں جی دشقی 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 دشقہ ہم لنác 而且 2 دشقہ 3 دشقہ موسیقی 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 بائر ہے اس کے اوپر لگا لیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ نیوٹل ہے تو یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں اور دیکھیں اوڈور نے بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے اس کی جو لائٹ بلنکس ہیں وہ کام کر رہی ہیں تو یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتی ہے کہ آپ اس وقت اس میں کچھ فلیکچویشن آ رہی ہے والٹیج کی تو ایسی سچویشن میں جو ہے وہ تقریباً کمیونکیشن اوکے ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کا ریسپونز ضرور دیکھنا ہے کہ جب ان کو ہم نے اٹیج کر دی ہے تو اس کے بعد کوئی ایرر تو نہیں آ رہا بعض دفعہ یہ کمیونکیشن ہوتے ہوئے بھی پرابلم ہو سکتی ہے لیکن اس وقت مجھے یہ بلکل صحیح لگ رہا ہے کیونکہ ایف سکس کا ایرر جو ہے وہ اس پہ نہیں آیا بھی تک اور موٹر بھی جو ہے وہ بلکل صحیح کام کر رہی ہے تقریباً یہ ہو چکے کام مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پہ کلک کریں